حدکاروں کو انصاف کے کٹینے ملانے کے حسن کا اظہار کہا کہ قانون کی عملداری کو قائم کرنے اور نو مائی کے مسلمان کے خلاف واری اور شفاف عدالتی اور قانونی کاروائی کے بغیر ملک ایسے سازشی اناصر کے ہاتھوں ہمیشہ یر غمال رہے گا فورم نے شہدہ کے حسال و سواف کے لئے فاتح خوانی کی شہدہ کی عظیم قربانیوں کو سبردست خراج و عقیدت پیش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق فورم کا افغانستان کی سرحد پار سے خلاف ورسیوں اور دہشتگردی کے منصوبہ بندی پر تحافظات کا اظہار دہشتگردی کے خلاف جنگ میں نئے زمشدہ اصلاق کے عمام کی بیش بہاق قربانیوں کا اعتراف فورم نے دہشتگردی کو فیصلہ کنشکس دینے کے لئے نئے زمشدہ اصلاق کی ترقی کی اہمیت پر بھی سور دیا نیف ترامین کیس لائف اس ڈریمنگ دکھانے کی درخواست مسترد فیصلہ ایک چار سے سنایا گیا جسٹس اتر من اللہ نے براہ راست نشریات کے حمایت کرتے ہوئے کہا کہ سمات پہلے بھی براہ راست دکھائی چاہتی تھی تو اب بھی براہ راست ہونی شاہی ایک حیبر پختون خواہ کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ یہ مقدمہ عوامی مفاد اور دلچسپی کا ہے چیفز جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ ٹیکنیکل کیس ہے اس میں عوامی مفاد کا معاملہ نہیں پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لئے پر عزم ہے وسیر دفاع خواجہ آصف کا سیمینار سے خطاب کہا پاکستان انتہا پسندی کے باعث بہت سے نقصانات اٹھائے پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کو دہشت گردی سمیت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے افواج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لئے کامیابی سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا کیا کہا دہشت گردی کے واقعات میں سرحد پار اناصر کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو متحد ہونا ہوگا بانی پیٹ آئے تھانا شہزاد ٹاؤن میں درش نو مائی کے دونوں مقدمات سے بری جوڈیشل میجسٹریٹ عمر شبیر نے بانی پیٹ آئے کے بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر بانی پیٹ آئے کو تھانا شہزاد ٹاؤن کے دونوں مقدمات سے بری کر دیا تحریک انصاف کے بانی نے پنجاب حکومت کی جانب سے سنگین کیسز کے اندراج کی منصوری لاہور ہائی کورٹ میں شیلنج کر دی بانی پیٹ آئے نے لطیف خوصہ کی وساطت سے درخواست دائر کی درخواست میں پنجاب حکومت آئی جی وسارت داخلہ اور دیگر کو فریق پنایا کیا درخواست میں موقف اپنایا کیا ہے کہ بانی پیٹ آئے مختلف کیسز میں اڈیالہ شیل میں قید ہے پنجاب حکومت نے بانی پیٹ آئے سمیت دیگر کی عادت پر سنگین مقدمات کی منصوری دی پنجاب کابینہ کا یہ اقدام آئین کے آرٹیکل دس کی خلاف ورزی ہے استعداد کی گئی کہ عدالت پنجاب حکومت کے سنگین مقدمات کی منصوری کا اقدام کالا دم کرات دی عوام پر نیا بجلی بم گرانے کی تیاری فی یونٹ 3.48 روپے مہنگی ہونے کا امکان مہانہ فیول پرائز ایجسمنٹ کی مت میں درخواست پر نیپرا آج سمات کرے گا منصوری سے سارفین پر تقریباً چونتے سرب روپے کے آصافی بوچ پڑے گا درخواست میں کہا کیا کہ اپریل میں فرنس وائل اور ڈیسل سے بجلی پیدا نہیں کی گئی ایک ماہ میں ہائرڈل سے بجلی کی پیداوار بائیس اشاریہ نو فیصد رہی اور اپریل میں مقامی کوئلے سے دس اشاریہ ایک فیصد بجلی پیدا کی گئی سی ٹی ٹی کا لکی مروت میں کاروائی دو دہشتگرد حلاق مرنے والے دہشتگردوں کی شناک تنویر علی اور فرقان کے نام سے ہوئی ہے دہشتگردوں سے اسلحہ اور دستی بم پر آمد اس کے علاوہ نامعلوم افراد تنپی شاور کے علاقے سربن روٹ پر فائرنگ کر کے ایس آئی کو شہید کر دیا شہید علی اکپر ڈیوٹی کے لیے حیات آباد چاہ رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے ملک بھر میں گرمی اور روچ پر میدانی علاقے شدید گرمی کے لپیٹ میں شیکپابات میں درشہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بیشتر میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا درشہ حرارت بھی مزید بڑھنے کا امکان تیبی ماہرین کی شہنیوں کو احتیاطی تدبیر اپنانے اور بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت محکمہ موسمیات کے مطابق بلائی سندھ اور جنوبی پنجاب کے اصلہ شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے گلگت بلتستان کشمیر بلائی خیبر پختونقہ اور خطہ پوٹوہار میں جکر چلنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش کا امکان پشاور میں محکمہ آلہ تعلیم نے موسم گرمہ کی تاتیلات کا اعلان کر دیا نوٹیفکیشن کے مطابق تمام سرکاری نیجی یونیورسٹیز اور کالیجز پندرہ جون سے تین اگز تک بند رہیں گے سکرپری ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے علامیہ چاری کر دیا علامیہ کے مطابق میدانی علاقوں میں پندرہ جون سے تین اگز تک تاتیلات ہوں گی بلائی علاقوں میں یکم جولائی سے تین جولائی تک تاتیلات ہوں گی جبکہ پہلے سے مقررہ امتحانہ شیڈیول کے مطابق ہوں گی پاکستان کا نیا مواصلاتی سسٹم پارک سیڈ ایم ایم ون آج خلا میں روانہ ہوگا سپارکو کا پاک سیڈ ایم ایم ون چین کے شہر شیچانک لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجا جائے گا ایم ایم ون کی لانچنگ سپارکو کی دفاتر میں بڑی سکرینز پر دکھائی جائے گی پاک سیڈ ایم ایم ون پندرہ برس سے کام کرے گا اس سے پاکستان بھر میں ٹی وی نشر یا سیلولر فون سرویس اور براد برنڈ سرویس بہتر بنانے میں مدد ملے گی پاک سیڈ ایم ایم روان برس اگست میں سرویس راہم کرنا شروع کر دے گا چینی صدر کا مشرق وستہ پر بین الاقوامی امن کانفرنس بلانے کا مطالبہ کہا چین اور عرب ممالک اقتصادی اور تیچارتی تعلقات کے لیے زیادہ متوازن فریم ورک بنائیں گے کہا چنگ غیر موینہ مدت تک شاری نہیں رہ سکتی انصاف مستقل طور پر غائب نہیں رہ سکتا اور دو ریاستی حل کو منمانی پر نہیں چھوڑا جا سکتا چین مکمل خود مختاری کے ساتھ ایک عزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بھرپور حمایت کرتا ہے